السلام علیکم دوستو دوستو ہم میں سے اکثر لوگوں نے وہ فوٹیج دیکھ رکھی ہے جس میں بابری مججد کو شہید کیے جانے کا منظر ہے یہ سب کچھ دیکھ کر ہی رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بابری مججد مسلمانوں کی عبادت کا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تاریخی حیثیت بھی رکھتی تھی اس طرح ہندو انتہا پسند بابری مججد کے گمبت اوپر چڑے ہوئے تھے اور اس کو منادم کر رہے تھے یہ منظر دیکھ کر آج بھی دکھ ہوتا ہے دوستو انیس سو بانوے میں بارتی ریاست ارتر پردیش کے شعر آئیودیا میں واقع اس پانچ سو سال قدیم مججد کو شہید کیا گیا تھا یہ ایک تاریخی ورثہ تھی تام اس کو بارت کے انتہا پسند طبقے نے اپنے ہندو طوا کے ایجنڈے کے بیٹ چڑھا دیا انتہا پسندوں کے حملے سے نہ صرف ایک تاریخی مججد منادم ہوئی بلکہ سیکولر انڈیا کا دعویٰ بھی خاک میں مل گیا بابری مججد کو آئیودیا میں مغل بادشاہ زہیر الدین بابر کے حکم پر تعمیر کیا گیا تھا اسی لئے اس کو بابری مججد کہا جاتا تھا اس کی تعمیر میر باقی سالار نے پندرہ سو ستائیس میں کرائی تھی یہ مغل اور اسلامی فن تعمیر کا ایک شاکار تھی مسجد میں نمازیوں کی وضو کے لئے ایک کونہ بھی کدوایا گیا تھا اس کی چھتیں اوچی، کھڑکی جالیدار اور نقش و نگار سے مزین تھی مسجد دور ہی سے اپنے تین گمبتوں کی وجہ سے پیچھانی جاتی تھی ایک گمبت بڑا اور دو چھوٹے گمبت تھے یہ پندرہوی صدی عیسوی سے مسلمانوں کی عبادت کا چلی آ رہی تھی مگر تقسیم ہندوستان سے قبل ہی ہندووں کے ایک فرقے نے شوشہ چھوڑا کہ یہاں پہلے ایک مندر ہوا کرتا تھا اور بھگوان رام اس جگہ پیدا ہوئے تھے جس کے بعد ایک تناؤ شروع ہو گیا ہندوستان کے تقسیم کے دو سال بعد 1949 میں کچھ لوگوں نے چھپکے سے مجد کے اندر مرتیاں رکھ دی اور شور مچا دیا کہ بھگوان رام نے اپنی جنم بھومی ظاہر کر دی ہے اس پر فساد کھڑا ہو گیا اور عدالت نے مجد کو بند کرنے کا اکام جاری کر دیئے جبکہ ہندووں کو ایک مقصود حصے میں پوجہ کرنے کی اجازت مل گئی 1980 کی دہائی میں بی جے پی نے دوبارہ اس مدے میں جان ڈالی اور اس کو مسلم دشمنی کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا بارتیا جنتہ پارٹی نرندر موڈی کی سیاسی پارٹی ہے یہ دراصل انتہا پسند تنظیم ریس ایس کی زیلی تنظیم ہے ریس ایس نے دیگر انتہا پسند تنظیموں بجرنگ دل وشوہ ہندو پریشت شف سینہ وغیرہ کے ساتھ مل کر یہ مہم تیز کر دی کہ ایودیا بھگوان رام کی جنم بھومی ہے اور جس جگہ یہ مسجد تعمیر کی گئی وہاں پہلے رام مندر تھا لہذا یہاں دوبارہ مندر بنایا جائے گا یہ سرسر ایک پروپوگنڈا تھا جس کو منظم طور پر پھیلایا گیا جس کی وجہ سے پورے بارت میں ہندو مسلم فساد شروع ہو گئے پھر حکومتی سرپرستی کے ساتھ 6 ستمبر 1992 کو اس مسجد کو شہید کر دیا گیا انتہا پسند جانوروں کی طرح مسجد پر چڑھ دوڑے اور ہتوڑے اور ایٹے وغیرہ مار کر اس مسجد کو مسمار کر ڈالا اس فساد میں انتہا پسند جماعتوں کے کارکنان سینئر لیڈران اور مسلح جتوں نے سالیا اس ثانیے کے بعد وہ خون ریزی دیکھی گئی جس کی مثال نہیں ملتی اور دو ہزار سے زائد مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا مسجد کی جگہ رام مندر بنانے کا مطالبہ شروع ہوا تو معاملہ عدالتوں میں چلا گیا اپریل دو آزار دو میں اس مقام کی ملکیت کے مقدمے کا آغاز ہوا اثار قدیمہ کا میکمہ چونکہ حکومتی ہند کے زیر اثر ہے لہذا اس نے بھی اکثریتی طبقے یعنی ہندوں کے حق میں فیصلہ سنا دیا واجپائی اور بال تھاگرے جیسے انتہا پسند رینما وفات پا گئے تو نریندر موڈی جو گجرات کے مسلم کشیدگی فسادات سے مشہور ہوئے تھے اس نے اس کا ذمہ اٹھا لیا اور دو آزار انیس میں بھارت کی سپرین کورٹ نے مسجد کی جگہ مندر تعمیر کرنے اور مسجد کو متبادل جگہ فرام کرنے کا فیصلہ سنا دیا این کرونا کے لوگ ڈاؤن کے دوران پانچ اگس دو ہزار بیس کو اس مندر کی تعمیر کی بنیاد رکھی گئی اور ابھی اس کا تعمیراتی کام جاری ہے تام چونکہ بھارت میں انتخابات سر پر کھڑے ہیں لہذا موڈی سرکار نے نامکمل مندر کے افتتاہ کا ہی اعلان کر دیا اس افتتاہ سے دنیا بر کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے دنیا بر میں لوگ اس بات پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی مسجد کو مسمار کر کے ہندو نے اپنا مندر تعمیر کر لیا ہے رام مندر کی تعمیر کووٹ کے دوران کافی سس رہی اور اس کے بعد ہی اس کی تعمیر کا کام شروع ہوا مگر موڈی کو الیکشن جیتنے کی اتنی جلدی تھی کہ نامکمل مندر کے افتتاہ کے لیے ہی پہنچ گئے افتتائی تقریب میں نہ صرف بارتی سیاستدانوں نے حصہ لیا بلکہ شو بیز، سپورٹس اور بولی ووڈ سے وابستہ شخصیات نے بھی بڑی تعداد میں اس تقریب میں شرکت کی دوستو بولی ووڈ تو پہلے ہی بی جے پی کا ہی ایک دنگ لگتا ہے اس وقت بولی ووڈ بھی مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلا رہا ہے اور پاکستان خاص طور پر اس کے نشانے پر ہے ہر سال متعدد فلموں میں مسلمانوں کو دیشتگردوں کے طور پر پیش کیا جاتا ہے باردی اداکار اسلام، پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے میں پیش پیش رہتے ہیں رام مندر کے افتتاہ کے بعد بارت کے سیکولر چہرے کا نکاب بلکل اتر گیا ہے اور ہندو انتہا پسند ہر طرف چشن منا رہے ہیں مسلمانوں کو یہ خطرہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ کیا ان کی دیگر عبادت گائیں محفوظ رہے گی دوستو کہا جا رہا ہے کہ موڈی سرکار کی یہ مہین صرف الیکشن میں کامیابی کے لیے ہے اس افتتاہ سے ہندو انتہا پسند کا وارڈ اب بی جے پی کو ملے گا بہت سے لوگ اس کو مذہبی سے زیادہ سیاسی شو قرار دے رہے ہیں یہ نرندر موڈی کی تیسری بار وزیر آزم بننے کی کوشش ہے جس میں وہ بظاہر کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں دوسری جانب وارہ نسی شہر میں اورنگزیب دور میں تعمیر کردہ گیان واپی کی مسجد اور مترو کی عیدگاہ سے متعلق بھی تنازہ کھڑا ہو چکا ہے بہت سے لوگ اس خطشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ موڈی سرکار مغلوں کی تعمیر کردہ اہم امارات میں سے بھی الیکشن جیتنے کیلئے کچھ نکال نہ لے دوستو یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ بارت اپنی سیاحت میں ایک بڑا منافع مغلیہ فن تعمیر سے کماتا ہے جس میں تاج مہل سر فیرست ہے لیکن کیا یہ اب تاریخی امارتیں محفوظ ہیں کل کو اگر تاج مہل کے نیچے بھی موڈی سرکار کو کوئی مذہبی آثار مل گئے تو کیا ہوگا رام مندر کی افتتا کے بعد مسلم اندو فساد پھوٹ پڑے تو کون ذمہ دار ہوگا پہلے ہی موڈی کے ہاتھ ہزاروں مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں ریاست گجرات کے مسلمان تو آج بھی انصاف کے متلاشی ہے سیاست میں مذہبی انتہا پسند کو لانا بہت خطرناک ہے بارتی میڈیا اس افتتا کو دیوالی کی طرح سلیبریٹ کر رہا ہے یقینا ہر شخص کو مذہبی آزادی ملنی چاہیے لیکن اس آزادی سے کسی اور کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے یہ مندر آیودیا میں کئی اور بھی بن سکتا تھا لیکن ایک مسجد کو گرا کر یہ سب کرنا انتہائی افسوسناک ہے یہاں ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے کیا نرندر موڈی صرف ہندو کے وزیر آزم ہے کیا وہ بارت کے بیس کروڑ مسلمانوں کے وزیر آزم نہیں ہے ہندو مذہب اور ہندو طوا میں بہت فرق ہے نرندر موڈی ہندو طوا اور آر ایس ایس کے پیروکار ہے اس لئے وہ اسی ایجنڈے کو لے کر چر رہے ہیں اس تقریب میں نرندر موڈی نے آر ایس ایس کے سربراہ مہن باپت کو خاص طور پر مدو کیا وہ خود کو سیاستدان نہیں بلکہ ایک مہاتمہ کے طور پر پیش کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہندو مذہب دوبارہ جنم لے رہا ہے نرندر موڈی اپنے ملک میں جو بھی کرے ہمیں افسوس صرف اس بات کا ہے کہ ایک مسجد کو گرا کر ایک مندر تعمیر کرنے سے بارت سمیت دنیا بر کے مسلمانوں کی دل ازاری کی گئی ہے مندر ضرور بنائے اپنے مذہب کے مطابق جئے مگر دوسروں کی مذہبی جذبات مجرور نہ کرے ایک شہید مسجد کی بقیات پر مندر کی تعمیر افسوسناک ہے اور آگے چل کر یہ انتہا پسندی اور دنگوں کو مزید ہوا دے گی موڈی بقتوں کو چاہیے کہ آپ بارتی آئین سے بھی سیکولیرزم کے شوق کو ختم کر دے اور ایک مرتی موڈی جی کی بھی مندر میں رکھ لے شاید ان کی جنونیت کو کچھ سکون مل جائے دوستو آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہیں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگا کریں ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اب میں ملوں گا آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں فی امان اللہ